آپ نے پوچھا کہ ایک گروتی اسطری کو کس طرح کی ساوہدانی برتنی چاہیے تو آئیے اس پر کچھ چرچہ کر لیتے ہیں گروتی اسطری کے لیے گروو اپنشد ہمارے ہاں ایک اپنشد ہے جس کا نام ہی گروو اپنشد ہے جس پر چرچہ گرو کے بارے میں کی گئی ہے گروو بجیان کے بارے میں چرچہ کی گئی ہے تو سب سے پہلے گوروانویتوں کی سناتن میں ہر سبجیکٹ کے اوپر کہا گیا ہے تو گروتی اسطری ایوین تو اس کا پرش ان دونوں کے لیے کچھ باتیں بہت وشیش بتائی گئی ہیں پہلی چیز ویسے اب گرو ہو گیا تو بات لگ ہے نہیں تو بتایا گیا ہے کلیگ میں کلیگ میں گرو کے ایک ورش پہلے سے دونوں برحمچر کا پالن کریں ویسے تو بارہ ورش تک کا ہے یہ لیکن میں کلیگ کی چرچہ کر رہا ہوں تو گروہ گروہ دھان کے پہلے دونوں پتی پتنی ایک ورش تک برحمچر کا پالن کریں پہلا درشن دوسرا درشن ہے کہ جب گروہ دھان ہو جائیں اس دن سے پھر وہ دونوں پتی پتنی برحمچر کا پالن کریں یہ دو درشن بڑے محتب پون ہے اب یہ ایک سرہ ہو گیا اب گروہ دان ہو گیا گروہ ماں کے اندر ستھاپت ہو گیا اب ماں کیا کریں ماں کو چاہیے سب سے پہلے بہت زیادہ تیکھی خادے پدارتوں کو وہ چھوڑے بہت زیادہ تیکھی خادے پدارتوں کا سیون نہ کریں راتری میں نیند چھلے صبح جلدی اٹھے دیان نکھنا ششو جس جس پرکرتی کو پرابت کرتا ہے ششو ویسے ہی پرکرتی کے ساتھ جیتا ہے ایک چھوٹا سو درہن دیتا ہوں آپ دیکھنا آپ کے آپ کے بھائی بہن یا اور لوگ جب سوتے ہیں تو ان کا پوسچر کیا ہوتا ہے جب وہ سوتے ہیں تو کئی لوگ الٹے سوتے ہیں کئی لوگ پیر چڑھا کر سوتے ہیں کئی لوگ سکڑ کر سوتے ہیں کئی لوگ ایسے کر کے سوتے ہیں کئی لوگ ایسے کر کے سوتے ہیں کئی لوگ ایسے ہاتھ دبا کے سوتے ہیں آپ دیکھنا یہ انوہو کی بات بتا رہا ہوں تو اس پر شود ہوا تو پتا پڑا کہ گرب میں آپ جس اسٹتی میں رہے ہیں آپ ویسے ہی سوتے ہیں وہ پریکٹس گئی نہیں ہے تو گرم ویجیان اوڑا ویجیان ہے آج میں اس پر بات کروں گا کیونکہ اچھا پرشن ہے تو جو ماں ہے اسے چاہیے کہ وہ ساتھوک جیون جیے ساتھوکتہ کے ساتھ ساتھوکتہ میں کیا کیا چاہیے ساتھوکتہ میں چاہیے کہ ساتھوک بھوجن ساتھوک آچرن ساتھوک آچار وچار اس کے بعد کیا کھائے بات ہو گئی اب کیا پڑھے اسے سدھانتک چیزوں کو ارتھات شاستر کو دھرم کو نیتی کو تم اگر اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو اپنی بچی کو جو تمہارے گھر میں ہے جو بھی آئے گا تم اگر اسے راجنیتک بنانا چاہتے ہو تم راجنیتی درشن پڑھو تم اگر اس کو فلوسفر بنانا چاہتے ہو تو تم فلوسفی پہ بات کرو تم جو چاہتے ہو بچے کا نرمان تمہیں اس نو مہا میں کم سے کم اسی پر کام کرنا ہے کرود نہ کریں ایسی چیزوں کا سیون بلکل نہ کریں جس کا پرباب غلط ہوتا ہے جیسے باہری چیزیں اگر میں آج کے پردش میں بات کروں کسی بھی طرح کے چاکلٹس ویفرز چپس فاسپوڈ ایسی چیزوں کا سیون کتہ ہی نہ کریں آج آپ پریشان ہیں کہ آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے فاسپوڈ کی بیچے بھاگ رہے ہیں چھما کیجئے وہ آپ کے وجہ سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ جب آپ نے انہیں گرب دیا تھا جب وہ گرب میں تھے تو آپ بھی یہی کر رہے تھے اور آپ جو کر رہے تھے وہی وہ کر رہے ہیں اور آج کے کلیگ میں ایک اور چیز میں نویدن کرنا چاہتا ہوں کم سے کم سے کم سے کم موبائل فون کا استعمال کریں اس لیے نہیں کہ اس سے آپ کو نقصان ہوگا وہ تو ایک الگ پارٹ ہے اس کا ریڈیشن بچے کو کمجور بناتا ہے میں نہیں کہہ رہا آپ پڑھئے بڑی بڑی ویدیشی یونیورسٹری اس کا سروے آئیے کہ گروتی محلہ کو فون سے بجلی جہاں سو رہی ہے اس کے آس پاس بجلی کے پلگز نہ ہو ویسے تو نورنمڈی سب کے لیے آئیے اور ایسے چیزیں نہ ہو اس بات پر وشیش جہان کرنے کی بات گئی گئی ہے اچھے چطر اس کے کمرے میں ہو اس کا کمرہ ہونا چاہیے اس کا کمرہ وینتیلیٹیڈ ہونا چاہیے اس کا کمرہ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے ہر چیز بیوستت ہونی چاہیے اور پتی اور پتنی دونوں کو چاہیے کہ وہ خوش رہیں پرسند نہ رہیں آپ سناتنی ہیں تو پوجا ضرور کریں پویم ضرور گائیں گیت گائیں بھکتی گیت گائیں گنگنایں پوجا کرنے کا آنند ہے تو پوجا کریں یہ تمہیں لگتا ہے کل ملا کہ آپ کو صرف اور صرف آنند میں رہنا ہے کچھ وشیش عدیائے ہیں گیتہ کے وہ ضرور پڑھیں رامائین پڑھیں بھاگوتم پڑھیں اور جو وشیش پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں اس سمیں اس طریقے کو چاہیے کہ وہ اپنی شریر کو زیادہ سے زیادہ کام دے کاریا محنت والا کام بیٹھنے والا کام جھکنے والا کام یہ زیادہ سے زیادہ کریں ماتا پتا ساس سسور کی سیوہ کریں اگر آپ اپنے بچے سے چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کا دھیان رکھیں تو آپ اس سمیں جو کریں گے وہ اس کے مانس پر اس کا پرباہ بجائے گا ویکلی مندر جائیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کریں گے تو آپ ایک مہان سنتان کو جنمہ دے پائیں گے اگر آپ یہ کرتے ہیں آپ کو میں ایک ایک ایسا ستر دے دیتا ہوں کہ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان میں آئرن اور کیلشم مینگنیشیم ایسی چیزوں کا آپ سیون کریں جیسے مکھانا ہے ڈرائی فورس ہیں آپ کے سلاد ہے بھری سبجیاں ہیں سیزنیبل سبجیاں ہیں سیزنیبل فل کیونکہ نو ماہ کے اندر لگ بگ آپ کو چار ریتو مل جاتی ہیں لگ بگ چار ریتویں ملتی ہیں ایک ماہ کو چار ریتویں اور اس کے فل اس کے ساری چیزیں وہ بچے کے لیے سندر ہیں تو اگر آپ پروٹین کا وائٹامینز اور وائٹامینز کے ساتھ ساتھ آپ اس میں لوہا مینز آئرن کائل میگ ان چیزوں کو نیچرل سورس میں اگر آپ جا رہے ہیں اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر اومیگا تھری اومیگا تھری اومیگا تھری کئے کئے سے ملتا ہے اومیگا تھری آپ کو علسی سے ملتا ہے اومیگا تھری آپ کو اکھروٹ سے ملتا ہے تو ایک اکھروٹ یا میکسیمم دو اکھروٹ اس ماہ کو پروتے دن کھانا چاہیے ویسے تو نورملی سبویکٹی کو چھانا چاہیے اور دو سے زیادہ اکھروٹ کھانا بھی نہیں چاہیے اس کو اس لیے کہ اس کے گرب میں پھش ہوئے تو وہ کھا سکتی ہے دو کھا سکتی ہے لیکن اگر یہ وہ گربنی کرتی ہے تو آپ تے مانیے ایک سندر سنطان کو جنم دیتی ہے وہ ہر طریقے سے سندر سنطان ہوگی ہسٹ پسٹ ہوگی اور آپ جیسے ہی ڈاکٹروں کے پاس گئے آپ ان کے چنگل میں فسے تو آپ کو ہر مہینے وہ بلائیں گے اپنا بل بنائیں گے اور آخری میں آپ کی چیرہ فاری جرور کریں گے اور انت انت تک آپ سے کہیں گے چندہ مت کرو ہم تو ٹرائی کر رہے ہیں وہ تو ٹرائی ہی کرتے ہیں لیکن آخری میں تو ان کو جو کرنا وہ تو ان کو معلوم ہے ایک شود بتا رہا ہے کہ بھارت میں 45% سیجیرین انواشک طور پر ہو رہے ہیں انواشک طور پر 45% سیجیرین ہو رہے ہیں جہاں سیجر کی ضرورت نہیں ہے اوورال سیجیرین کی بات کر رہا ہوں دوسری چیز سنیے اب آپ کہیں گے اس کا مطلب 55% ہو رہے ہیں 5% نیچرل ہوتے ہیں 55% نیچرل نہیں ہے 55% آپ کے اور ہماری گلتی سے ہو رہے ہیں آج کل لڑکے بھی اتنے ناجک ہو گئے ہیں کہ شریمتری جی کو چھیک آئی تو ہاتھ میں لے کے وائے بستر پر لٹا رہے ہیں اے نئی ممی ممی اس کو پرابلوم ہے کیا پرابلوم ہے تم اس کو ناجک بناو گے بچہ ناجک بنے گا بچے کو لے کے دولتے لاؤ آت میں ابھی بی بی کو اٹھا رہے ہیں بعد میں بچے کو اٹھانا یہ جھاڑو کیوں منی تھی یہ پوچھا کیوں بنا تھا میں نے ایک بہت اچھی بہت اچھی فیملی دیکھی you cannot imagine اس فیملی کے پاس کوئی کمی نہیں تھی لیکن especially اس لڑکی نے اپنی جو میڈ تھی اس کو ہٹا دیا دس مہینے کے لیے اپنے پورشن سے بڑا مکان ہے اپنے پورشن سے یہاں کا کام میں ہی کروں گی نہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں جس کے گھر میں چھے چھے آٹھاٹ گاڑیاں ہوں فور ویلرز ہوں اب میرے خیال سے جو سب سے مہنگی گاڑی انکیاں میں نے دیکھی وہ لگ پاک ڈڑھ پونے دو کروڑ کی تھی اب آپ اندازہ لگا لیجیے میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی لوگ دو پیسے آ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا بھاری سمجھتے ہیں رہے جی اس لیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس لڑکی نے اپنے پورشن سے میٹ اٹھا دی اور آپ بشواس کیجئے اس نے یوگ کیا اس نے اومیگا پہ کام کیا اور اس نے اپنے آپ کو بڑیا رکھا اور اس کا بچہ نارمل برث لیتا ہے اور ہیلڈی بچہ سٹرونگ بچہ اس کو ملا ہم اور آپ کی پرابلم یہ ہے کہ ہم بچوں کے معاملے بہت زیادہ سنسٹیو ہیں اور ہونا چاہیے لیکن اتنے سنسٹیو نہ ہو کہ بچے کمجور ہو جائیں اس لیے گروتی ماتاؤں کا بہت ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ایک نئی سرشٹی کو رچ رہی ہیں آپ سرشٹی کو رچنے کا موقع ماں کو مل رہا ہے یہ چھوٹی بات نہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو آپ کو سمجھنا ہوگا اور آپ کو جاننا ہوگا اس لیے آپ نے پرشن پوچھا مجھے اچھا پرشن لگا اس پر میں نے کہا کہ اس پر بولنا چاہیے کیونکہ آج گڑ بڑ سب ماتائیں کر رہی ہیں سب پتی کر رہے ہیں سب جگہ گڑ بڑ ہو رہی ہے ڈاکٹروں کے پاس زیادہ کہ آپ کو معلوم ہے بھارت میں بچہ پیدا ہوتا اس کو انجیکشن لگتا ہے ماں گروبتی ہوئی اس کو انجیکشن لگ رہے ہیں ہر مہینے لگوار ہو فریقے لگوار ہو اس میں کچھ نہیں ہے یہ تمہارے من کا دھن ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کے ایموشن سے کھیل رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر ایسے ہیں ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جو آپ کو اچھی سلا دیتے ہیں لیکن آج کل بہت کم بچی ہیں اچھی چیزیں کم بچی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے ڈاکٹر خراب ہیں لیکن اسے سمجھنا پڑے گا اسے جاننا پڑے گا آپ اپنی سواس کا دھیان ڈکھیں اپنی آنند کسی ڈاکٹر کی پہلے ماتاں جاتی تھی ہر مہینے پہلے کی ماتاں نے اتنے ہسٹ پسٹ بچے پیدا کر دیئے کہ وہ کہیں نہیں جاتی تھی گھر کا کام کرتی تھی مست رہتی تھی بھگوان کا بھجانتہ نہ کوئی یہ گھر میں دائیاں پیدا کرتی تھی تھی بچے میں یہ نہیں کہتا میں کمپریزن نہیں کر رہا میں ایک جنرل بات بتا رہا ہوں آپ کو اور آج آپ کے بعد ساری صرفتہ ہیں پھر بھی آپ کم جورو تو اس کا مطلب کہیں کچھ گڑ بڑ ہے ہم لوگ پڑے لے کے لوگ ہیں سب ہونے کے باب جود بھی اگر پرابلم ہے تو کیوں پرابلم ہے اس کے پیچھے جائیے بہت ضروری ہے جاننا تو اس لیے گروڑی ماتاو کو چاہیئے بہت وشیش دھیان رکھیں